تو یہ ہم نے اپنا پرڈکٹ بنا لیا ہے پرڈکٹ بنانے کے بعد اب ہم سب سے پہلے اپنے پیجز منج کریں گے ایک ہم پیجز بنائیں گے شورپ پیج جہاں پر ہمارے سارے پرڈکٹس لیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہم اپنا کارٹ پیج بنائیں گے جس میں ایکی یوزر دیکھ سکے کہ اس نے کون کون سا پرڈکٹ اپنے کارٹ میں آہٹ کیا ہے اس کے بعد ہم چیکک آٹ پیج بنائیں گے جہاں پہ کہ یوزر اپنی ڈیٹیل دیکھے تو پیمنٹ کر کے order place کرے اور last میں ہم اپنا page بنائیں گے my account کا page جہاں پہ یوزر ملک کے دیکھ سکے کہ اس کے orders کیا ہیں وغیرہ وغیرہ تو pages بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے pages میں آجائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ وو کامرس کا start up جو تھا وہ complete کیا تھا اس وجہ سے اس نے پیجز automatically بنال گئی ہیں لیکن let's suppose کہ آپ کے یہ pages نہیں بنیں تو پھر آپ کس طرح بنائیں گے میں سب سے پہلے ان کو delete کر لوں گا ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کی یہاں پہ کوئی بھی pages نہ بناو card کا کوئی بھی page نہیں بنا تو آپ کس طرح page بنا سکتے ہیں بہت ہی simple ہے آپ simply add new پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نام لکھیں گے نام کیا لکھیں گے جو آپ page کا نام رکھنا چاہتے ہیں ازاری بات ہے میں shop page کا نام shop بھی رکھوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے shop رکھ لیا shop کا جو page ہوگا نا اس کی میں نے کس طرح بنایا میں نے add new پہ click کیا یہاں پہ صرف shop کا title دیا ہے اور اس کو publish کر دیا اور میں نے کچھ بھی add نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد add new پہ click کریں اب ہم card کا page add کریں گے صرف shop کے page میں ہم نے کچھ نہیں تھا add کرنا جب ہم card کا page بنانے لگیں گے تو یہاں پہ اس کا title لکھیں کہ card اور اس کی description میں آپ نے صرف اور صرف یہ ایک line add کرنی یہ میں description میں دے دوں گا آپ کو تو اس کی attention نہ لیں کہ کیا لکھا ہوگا میں آپ کو لکھے بھی بتا دیتا ہوں آپ نے process سے شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے woocommerce جو ہمارا plugin ہے ہم نے اس کا نام لکھا ہے اس کے بعد آپ نے underscore ڈالنا ہے اور card لکھ دینا ہے جو مطلب کہ page کا نام ہم نے وہ مطلب کہ جو page ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے ہم نے card کا page بنا رہے ہیں ہم نے card لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں سے ہم ایک دفعہ verify کر لیں گے ہاں same ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو publish کرتے ہیں اور یہ کس وجہ سے possible ہے کہ ہم نے یہ woocommerce کا plugin انسٹول کیا ہوا ہے اگر آپ کا یہ plugin انسٹول نہیں ہوگا تو یہ آپ کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا shop کا page بن گیا card کا page بن گیا دو pages ہمارے رہے ہیں ایک my account کا page رہے گیا اور my account کا page بھی آپ hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا ہم simply places شروع کریں گے woocommerce لکھیں گے اور underscore لکھ کے my لکھ کے پھر underscore space نہیں دینی dash use نہیں کرنی underscore ہی صرف use کرنا ہے اور جو page کا نام ہے وہ ہی یہاں پہ لکھ دینا ہے publish کر دینا ہے last name ہمارے پاس رہا گیا check out کا اور hopefully وہ آپ نے ابھی تک لکھ بھی لیا ہوگا check out آپ نے لکھا اور small لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ repeat کریں woocommerce underscore check out زبردست یہاں پہ check out لکھ دیا اور publish کر دیا تو یہ طریقہ تھا کہ آپ یہ چاروں pages کس طرح بنائیں گے یہ تو pages بن گے لیکن یہ ابھی تک woocommerce کو نہیں پتا کہ یہ pages میں نے use کرنے ہیں woocommerce کو کیسے پتا چلے گا آپ woocommerce پہ hover کریں اور اس کی settings میں آجیں settings میں آنے کے بعد آپ اس کی advance میں آجیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہی option ہے page setup یہاں سے آپ سب سے پہلے option ہے card page یہاں سے select کریں اور card page کو select کر دیں مطلب کہ ہم نے پہلے pages بنا لیے چاروں اور اب یہاں پہ woocommerce کی settings میں آکے ان کو select کر دیں اور ابھی آپ دیکھیں ان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جب یہ میں settings یہاں پہ save کروں گا پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام تھوڑا سا change ہو چکا ہوگا ہم یہاں سے select کریں گے سارے pages relevant pages select کریں گے card میں card کا page اسی طرح یہ سارے pages select کر لی ہے pages select کرنے کے بعد آپ save changes پہ click کرتے ہیں جیسے ہی آپ نے save changes پہ click کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ refresh کریں گے اب ان کے آگے یہ سارے چیزیں آئیں last میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ shop page کے آگے ابھی کچھ نہیں آئے مطلب woocommerce ابھی اس کو use نہیں کرتا تو advance کے tab میں shop کا option نہیں آپ product پہ click کریں گے products پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے shop page اس کو click کریں اور یہاں سے shop کا جو آپ نے shop کا page بنائے تھا اس کو select کر لیں گے اور save changes کر لیں گے تو یہ طریقہ تھا کہ آپ customly یہ pages کس طرح نہ آسکتے ہیں آپ refresh کریں تو یہ دیکھیں یہ shop page بن چکا ہے اب اس کو ایک دفعہ view کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا نام ہمارے پاس ایک shop page بھی بن گیا اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز جو رہ گئی یا جو اچھی نہیں لگ رہی وہ اس کی یہ sidebar ہے مطلب یہاں پہ یہ recent post کا کوئی کام نہیں ہے نہ یہ تو ہم sidebar کو کس طرح کر سکیں وہ ہم widgets کے تھوہ ہم اس کو edit کر سکتے ہیں اگر آپ کو widgets کا نہیں بتا تو میں اس کا ویڈیو کا link description میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ widgets کیا ہیں اور ان کو آپ کیسے طرح use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ sidebar کا widget ہے جو وو کوملس کا widget area یہ جو widget area اس کا نام ہے sidebar یہ کوئی بھی theme ہوگا تو اس کا نام sidebar بھی دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ widget area اس کا نام ہے sidebar تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سرچ کی فیلڈ یہاں پہ recent ports نہ دیں اس کے بعد recent comments بھی نہ دیں اس کے بعد archives کا بھی کام نہیں ہے categories کا بھی کام نہیں ہے اور meta کا بھی کام نہیں میں یہاں سے sidebar area select widget area اور add widget کر دیں یہاں پہ drag and drop کر لیں کیونکہ یہ add ہو گیا اس کے بعد اس کا title add اس کا place holder اگر title نہیں add تو یہ ہی ہو جائے گا اور یہاں سے style بھی select style آپ پتہ کسی چلے گا کون سٹائل کون سٹائل test run کر دیکھیں مطلب style سٹائل 1 رکھا save کیا اور یہاں پہ refresh کیا دیکھا یہ ہے اس کا first style ہے یہ اس آپ categories کو دیکھ سکتے ہیں category wise یہاں پہ simple product کو search جیسے یہ دیکھیں live search ہے اگر iphone لکھوں گا ip لکھا اور نیچے پروڈکٹ وہاں پہ mention کر دیا تو live searching ہو رہی ہے یہ کافی بہتر option ہمارے پاس آگیا ہم style 2 کو دیکھیں گے وہ style جو زرہ پیارا بھی لگے refresh کیا ہے یہ style بھی almost same ہی style 3 کو دیکھیں گے اس میں سے style آپ کو test run کر سکتے ہیں ہمارا جو main یہ style کافی چال لگ رہے ہیں یہاں پہ صرف اس کو done کر دیں یہاں پہ اس کا title add اور save کر دیں جب بھی widget add save ضرور کرنا جب تک ویجٹ سامنے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ویجٹ ڈراغ ڈروپ کریں اس کو save کیا نہیں ہے اور سامنے جا کے refresh کر دیں وہ نظر نہیں آئے گا یہاں پہ refresh کیا تو دیکھ سکتے یہاں پہ یہ wish list دکھائے گا مطلب کہ product wish list میں add کیا ہوگا وہ دکھائے گا تو یہ چاہیے اس کو remove کر دیتے یہاں سے جو اپنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ product categories ہم product filters کو add کر دیتے یہاں پہ sidebar کر یہاں سے پورے widgets کو ایک دفعہ go through کر لیں اور جو جو آپ widgets چاہتے ہیں ان کو add کر لیں widgets add کر کے بعد اب ہمارا next step ہے ابھی تک ہم نے کیا کام کیا ہے سب سے پہلے ہم نے wordpress install کیا تھا اس کے بعد theme install کیا اس کے بعد plug-ins install کی ہے بعد ووک ووکمرس کو install کیا اس کے بعد ہم نے ایک product add کیا product add کرنے کے بعد ہم نے اپنے pages بنائے تھے اور ان pages کو ووکمرس کی سیٹک میں جا کے integrate کیا تھا اور بعد ہم نے اپنا widget area کو کسٹمائز کیا اب ہم last میں یہاں پر ایک menu لگائیں گے اور جو ہماری ووکمرس ویب سیٹ ہے وہ complete ہو جائے menu کس طرح لگائیں گے آپ dashboard میں آجیں گے اور یہاں پہ menus پہ کلک کریں اگر آپ menus کا نہیں پتا تو میں ویڈیو کا link description میں دے دوں گا اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں menus میں مارے پاس کیا کیا option میں complete wordpress theme customization کا course link description میں دے دوں گا وہاں پہ آپ ان سارے options جن جن میں بات کر رہا ہوں میں نے سارے options وہاں پہ detail میں بتائی ہو ہیں وہ آپ ایک طرف گھو through کر دیں گے تو آپ کو کافی اچھی knowledge آجائے گی یہاں پہ menu items ایڈ کر لی ہیں اور یہاں پہ menu کو organize کر لیں گے سب سے پہلے میں شوق لنک دے دیا اس کے بعد میں my account لنک دے دوں گا پھر card لنک اور end پہ check out لنک اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس لنک آجائے جو ہمیں ہوم پہ بھی لے اور اس سب سے ڈوپ پہ لیانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کوئی card پہ کلک کرے پیج نیو ٹیب میں اوپن ہو تو ہم یہاں پہ card کی menu کو expand کریں اور open in new tab اسی طرح my account کو new tab میں open کریں اور اسی طرح check out یہ تینوں پیج میں کٹیگری وائز ایڈ کریں تاکہ ہم add that category کو menu میں ایڈ کر سکیں اور جب بھی کوئی اس category پہ کلک کرے گا تو اس category کے products کو شوہو ہو جائیں گے تو وہ کام کس طرح کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے product category اگر آپ کو نظر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ new deal نہ user کو شوہو تو آپ یہاں پہ hot deals بھی لکھ سکتے ہیں جو اب title اس کا لکھنا چاہیں یہ لکھنے کے بعد ہم menu location select کریں گے یہ تو ہم نے menu بنائی ہے اور location بھی select کرنی ہے کہ یہ show پہ پہ پھر ایک دفعہ میں menu complete lecture اس link description میں دے دوں گا وہاں سے complete options سے go through کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے location select early primarily save menu کیا جیسے ہم نے save menu کیا یہاں پہ refresh کریں تو یہاں پہ یہ menu آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہارے پاس menu آگئی اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم shop کے پیش پہ تھے تو اس نے shop highlight کیا ہم hotels میں آئیں گے یہاں پہ یہ category اور یہاں پہ جتنے hotels میں product سے وہ سارے show ہو رہے ہیں اس کے بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر ہم add to cart آپ نے product description اب یہ ہماری website complete ہو چکی ہے آپ دیکھ دیکھ یہاں پہ settings میں آجائیں ویدی آنے کے بعد ایس پیج سیلیکٹ کریں اور home پیج اور save changes اس سے آپ کا shop نقصان ہماری ہمیں بس کرنا پہ کرنا لگ ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ایک چیز رہ گئی ہے یہ کوئی بہتر نہیں لگا اس کو کیسے آپ سب سے پہلے ڈیش ورڈ میں آجائیں پہل نہیں پہلے کوئی نقص ۔ پہلے